بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ آٹھ ایسی چیزیں شیئر کرنے والے ہیں جو ہمیں ہر روز رات کو سوتے ہوئے اپنے آپ سے پوچھنی چاہیے وہ آٹھ چیزیں کیا ہیں آپ کے زندگی کیسے بدل سکتی ہیں چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلی چیز آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ آج آپ نے کیا اچھا کام کیا اچھے کاموں میں سب سے پہلی چیز نماز آجاتی ہے درود پاک آجاتا ہے کسی دوسرے کا بلا کرنا آجاتا ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا آجاتا ہے یہ ساری چیزیں اچھے کاموں میں آتی ہیں جب آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں گے تو آپ اپنے آپ کو بہتر کر رہے ہیں اس سے آپ کے اندر بہتری آئے گی دوسری چیز آپ اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ آج کیا غلط کام کیا یوں آپ اپنا اتصاب کر سکیں گے اور اگلے دن اس غلط کام کو چھوڑ سکیں گے اس کے بعد آپ اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ اپنے مقاصد کے لیے کیا کام کیا ہر کسی کے زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کوئی انجینئر کوئی پائلٹ ایسے ہی آپ ہر روز ان مقاصد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ اپنا اتصاب کرنا شروع ہو جائیں گے اپنے آپ کو ہر روز یہ چیز باور کرانا شروع کر دیں گے کہ آج آپ نے اپنے مقصد کے لیے اتنا کام کیا تو آپ اپنے مقاصد کے اور قریب ہوتے جائیں گے یوں اپنے مقاصد پر آپ کی نظر رہے گی اور آپ اچھے طریقے سے اپنے مقاصد کو اچھیو کر لیں گے چوتھی چیز آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ آج میں نے کیا نیا سیکھا یعنی کوئی نئے کتاب پڑھی کسی نئی جگہ پر گیا کسی نئے شخص سے ملا کیونکہ بندہ سیکھ تو وہی سکتا ہے جو کچھ نیا کرے یعنی کسی نئی جگہ پر چلا جائے یا کوئی نئی بک پڑھ لے تب ہی اس سے نئی معلومات آ سکتی ہیں اس کے بعد ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی بہتری کے لیے کیا کام کیا یعنی کال جو ہم نے گلتیاں کی ہیں کیا آج وہ گلتیاں درست کی کیا کال کے چھوڑے ہوئے ادورے کام آج پورے کیے اگر کر رہے ہیں تو بالکل صحیح ہے لیکن اگر وہ ادورے چھوڑے ہیں تو ہمیں ان کے لیے کام کرنا چاہیے اور آنے والے اگلے کال میں ان میں بہتری بھی لانی چاہیے اور اپنے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ کال ہر حال میں یہ کام میں نے کرنا ہے اس کے بعد اگلی چیز آپ نے انسانیت کی فلا بہبود کے لیے کیا کام کیا کسی نے آپ کو مدد کے لیے بکارا تو کیا آپ اس کی مدد کے لیے گئے کیا آپ نے اپنے والدین کی مدد کی ان کی خدمت کی انسانیت کی فلا بہبود کے لیے کوئی بھی چھوٹا سا کام چاہے وہ رستے سے پتھر اٹھانا ہی کیوں نہ ہو کیا آپ نے یہ کام کیے جو ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ کیا آپ نے اپنی بہتری کے لیے کچھ کیا یعنی کہ کل کے چھوڑے ہوئے کام ادورے کام آج آپ نے مکمل کیے یوں آپ کی زندگی میں بہتری آتی جائے گی نکھار آتا جائے گا اس کے بعد آپ اپنا کل کا پلان بنا لیں یعنی آپ نے آنے والے کل میں کیا کرنا ہے کون سے کام کرنے سب سے پہلا کام کون سا کرنا ہے آپ کی پریورٹیز کیا ہوں گی آنے والے کل میں یہ ایسی چیز ہوتی ہے جو کمیاب انسان کی نشانی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ کمیاب شخص کا کل ایک دن پہلے شروع ہو جاتا ہے یعنی ان کا دن ایک دن پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے وہ اپنے کل کی پلانی کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کمیاب رہتے ہیں آخر میں ہمیں اپنے غلط کاموں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور ان سے بچنے کا رادہ کرنا چاہیے تو پیارے دوستو یہ تھی آج کی شار سی ویڈیو امید ہے آپ کو اپساندائی ہوگی ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اللہ نگے بان فی امان اللہ